اسلام علیکم قائز ویلکم ٹو پاک فارم لائف آج تل کی فصل دکھاتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست فصل ہیں اور اس کے اوپر اسٹین فلاورنگ آیا چکی ہے فلاورنگ کے بعد ہم یہ پھل اٹھائیں گے اور پھر اس کی ہارویسٹنگ ہوگی تو ہماری ایکسپیکٹیشن سے امیدوں سے زیادہ الحمدللہ وہ بہت اچھی فصل ہوئی ہے اور یہ اگر بیج پتلا بھی ہو کام بھی اب ڈیڑھ کے جی ہم نے ڈالا ہے تقریباً ایک اکڑ میں اور یہ اس کے باوجود بہت زیادہ یہ قریب قریب پودے ہوئے ہیں تو بڑی زبردست فصل ہوئی ہے اس کو کوئی سپریہ ہم نے نہیں کیا البتہ زنک ہم نے فلڈ کیا اور زنک فلڈ کرنے کے بعد ہم نے سلفر فلڈ کیا اور مزید کی بات اوپن ایریا میں نہیں لگایا اس کو لیکن ایک بات جو اکثر میں سنتا تھا کہ تل کو زیادہ پانی نہیں چاہیے لیکن جو ہمارے ایریا میں جو یہاں کا رکبہ ہے یہ میرا رکبہ ہے میرا رکبہ وہ ہوتا ہے جس میں ریت بھی ہوتی ہے اور تھوڑی سی پکی مٹی بھی ہوتی ہے جہاں پہ پانی زیادہ کھڑا نہیں ہوتا اگر آپ میرے رکبے میں تل لگا رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت ہے ہم اس کو دو پانی لگا چکے ہیں ابھی تیسرا پانی اس کو لگے گا مطلب ہے چار پانی یہاں پہ میرے رکبے میں اس کو لگ جائیں گے ابھی سامان آ رہا ہے بارشیں انشاءاللہ ہوں گی اور بارشوں میں بیسے بھی تیار ہو جائے گا پانی کی ضرورت ہی نہیں بڑھے گی تو لیکن سو فار تل کی فضل بہت اچھی جا رہی ہے اور اس سے اچھی امیدیں کی جا سکتی ہیں اگر یہ تجربہ ہمارے کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہر سال انشاءاللہ یہ کاشت کیے جائیں گے اور مارکٹ ریٹ ابھی نہیں پتا کیا سچویشن ہے تو مارکٹ جو ریٹ اگر اس کے بہتر ہو جاتے ہیں تو پھر تو اور ہی اچھی بات ہے اگر آپ کے باغ باغ ہے کوئی جہاں پہ آپ کو باغ ایوریج نہیں دے رہا تو آپ تل کاشت کر سکتے ہیں اور تلوں کی ایک زبردست ایک سمپل یوریا دیا ہے زنک دیا ہے میکویسٹ سلفر مطلب یہ سمپل سے ٹونکس دی ہیں ہم نے اس کو بہت زیادہ اس کو کھا دے نہیں دی ڈی اے پی وغیرہ ناٹروفاس مہنگی کھا دے اس کو نہیں دی سستی کھا دے نہیں ہیں اس کے باوجود یہ اچھا پل گیا ہے تو بس دعوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیار رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ